السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے سب پڑیا ہوگا دوستو آج جس طریقے سے حالات آپ دیکھ رہے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان اور نور مسلمز کے درمیان جس طریقے کے انڈیا کے اندر حالات بن چکے ہیں آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے مظلوم اور ظالم دونوں کوئی اوپر کیا ہے اگر کوئی آدمی ظالم کوئی ظلم کرنے والا اگر کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو ہمیں اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے اور اگر کوئی مظلوم اور کسی کو مطلب کمزور انسان اور ایسی کمزور جو مطلب وہ کسی سے لڑے نہیں سکتا وہ کسی کے سامنے آواز نہیں اٹھا سکتا ہو سکتا ہو وہ پیسوں سے کمی ہو ایسی وجہ سے وہ کمزور ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے دوستو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہوں گا سب سے پہلے کہ اسلام میں ہمیشہ یہی کہا گیا ہے کہ مظلوموں کا ساتھ دو ایسے لوگوں کا ساتھ دو جو کمزور ہیں جو ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں چاہے وہ باڈی اپنے باڈی سے کمزور ہو سکتے ہیں یا اپنے مالی حالت سے کمزور ہو سکتے ہیں اور اس کے اوپر جو دباؤ ہوتا ہے جو ظالم لوگوں کا اس کے اوپر ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے اگر کوئی بھی انسان اگر ظلم سہتا ہے تو یاد رکھئے وہ بھی ایک طرح کا ظلم ہی کر رہا ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے اس لیے کہ ظلم سہنا اور ظلم کرنا دونوں جو ہے گناہ ہے ایک بات آپ دماغ میں رکھئے گا اگر کوئی آدمی ظلم آپ پر کر رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے لڑے اس کے حق کے لیے لڑے اور ہمیں اس کی ارد گرد کے جو لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے جو ظالم انسان ہے اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے اس کے اوپر بھی روکے اس کو نہیں روکے گا تو یہ بات آپ دماغ میں رکھیں وہی چیز آنے والی نسل کو تباہ کرے گی وہ آنے والی نسل کو خراب کرے گی اور ہمیشہ سے اور بھی کمزور سے کمزور انسان بنانے کی کوشش کی جائے گی تو ہمیشہ یہ کی ایسے لوگوں کا کبھی ساتھ نہیں دینا چاہیے جس طریقے سے آج انڈیا کے اندر تبریز ہو یا دلیت کے ساتھ جس طریقے سے آج حالات ہوئے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس کو بھیڑ کے اندر مارا جا رہا ہے آپ خود بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کیا حالات ہیں انڈیا کے اندر تو ایسے حالات میں مسلمانوں کو چاہیے یا ہر انسان کو جو انسانیت جس کے اندر واقع ہیں وہ ایس ان چیزوں کے خلاف اٹھے اور ان کے خلاف لڑے اسی لیے کہ اگر یہ چیز اگر آپ نے نہیں کیا تو جو ظالم لوگ ہیں جو ظلم و ستم کرتے ہیں ان لوگوں کو اور زیادہ بڑھاوہ ملے گا اگر ہم ان کے خلاف نہیں اٹھیں گے تو اسی لیے ہمارا کہنا یہ ہے کہ ان کے خلاف اٹھیں ان کے خلاف آواز اٹھائیں اور ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے جو ہمارا جو لوہ ہے جو ہمارا انڈیا کے اندر جو لوہ بنایا گیا اس لوہ کے خلاف اس لیے انڈیا کے اندر سب سے بڑا جو پرابلم دیکھا جاتا ہے وہ لوہ میں ہی ہیں اس لیے کہ لوہ کا پرابلم نہیں ہے جو کیس کا جو آتی ہے اور اس کے بعد وہ ردی بن جاتی ہے اور اس اوپر دھول بٹی چھڑتی رہتی ہے جہاں تک کہ وہ فائل چھوہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیڑے اس کو کھا جاتے ہیں اور وہ فائل ختم ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے انصاف ملتا رہا تو پھر کبھی نہیں مل پائے گا اس لیے مجبورا ہر ایک انسان کو آواز اٹھانی پڑے گی اور ایسے سسٹم کے اوپر آواز اٹھانی پڑے گی اور ایسے ظلم ستم کرنے والے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو پیسے والے لوگ ہیں جو اپنی خواہش کے لیے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں ان لوگوں خلاف ہمیں آواز اٹھانے پڑے گی اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہ بات یاد رکھے گا وہ چیز آپ کے اوپر بھی ایک نہ ایک دن آ کر ہی رہے گی اگر آج آپ خاموش رہے تو یہ بات آپ دماغ میں رکھیں وہی چیز جو ظلم کر رہا ہے وہ ایک نہ ایک دن آپ پر بھی حاوی ہو جائے گا اس لیے ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ لوگ جاگئے 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 تاکہ لوگوں کو بھی انصاف دلائیے اور ایک اور میں اس میں ایک بہت بڑی بات میں بتانا چاہوں گا آپ لوگ کو اسلام کے اندر کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان پہلی بات کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں اگر ایک مسلمان کو بھی کاتا بھی چوب جائے تو دوسرے مسلمان کو اس کا اثر ہونا چاہیے اور یہاں تو حالات کاتا تو چوبنے کی دور کی بات ہے یہاں حالات تو ایسے دیکھے جا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کیے جا رہے ہیں تب بھی ہم سو رہے ہیں ہمیں اور بھی زیادہ اور بھی مضبوطی ہمارے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اور مضبوط بنے اور ہم مسلم سے بھی وہ اپیل کریں گے کہ ان میں انسانیت کے لئے لڑے اس لئے کہ انسان اور انسانیت کے لئے نہیں لڑا تو اس کا انسان کا ہونا کوئی مطلب کا نہیں ہوتا ہمیں ہی جو انسان ہمیں جو بناتا ہے وہ ہمیں جانوروں سے الگ کرتا ہے وہ ہماری انسانیت جو لوگوں کے ظلم خلاف کے لئے جو لڑتے ہیں اس کے خلاف لڑنے پر ہی ہمیں اس کی سہائیتہ ملتی ہے مجھے امید ہے آپ لوگ اچھی طریقہ سے سمجھ گئیں گے پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ